السلام علیکم دوستو کیا حال والا ہے خیر خریت ہے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے لبی زندگی دے اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے اگلے دن میں نے ایک نسخہ دیا تھا کان کے درد کے لیے ایک پی پانا کان کا بہنا تو ایک فیصل آباد کے حکیم صاحب ہیں انہوں نے پھر اپنا ایک مجرب خندانی نسخہ بتایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں چینل کے دے سکتا ہوں تو انہوں نے کہا بلکل دے سکتے ہیں اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے ایسے دوست ہیں جو ازادی مجربات ان کے ہیں تو پھر وہ خوشی سے اپنا کال کر کے وہ اپنی چیز بتا دیتے ہیں تو چلو یہ ان کے لیے بھی صدق ہے اور ہمارے لیے بھی تو یہ بھی ایک چھوٹا سا اور آسان سا نسخہ ہے یہ آپ بنا کے رکھ لیں اور کوئی بھی ایت اس کو دیں انشاءاللہ وہ دعا دے گا کسی قسم کا کان کا دردو تو اس کے اندر مطلبے یہ تیل ڈال تھکتے ہیں چند کترے صبوشا اس کے علاوہ کان کے بہت کہیں پہ دردو تو وہاں پہ یہ مالش کر دیں تو اندر بھی یہ کام کرے گا یہ ویسے بھی نسخہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا جہاں پہ پٹھے کی دردو ادر مالش کریں گے تو وہاں پہ بھی یہ بہترین کام کرے گا یہ بہت عالی چیز ہے کیونکہ اس سٹیل کے نسخے میں بناتا رہتا ہوں ایک مالش کا تیل بناتا ہوں جو بہت لا جواب اور بہت عبردست تیل ہے اور وہ بہت اچھے ریزالٹ ہیں تو یہ نسخے کی طرف چالاتے ہیں تو وہ اس طرح ہے جناب علی کے سبتوں کا تیل لے لینا ہے خالص سبتوں کا تیل اگر ایک پہ تیل ہے تو سوری اب مہتما رہا ہے دھتورہ تو دھتورے کے اس کو اکھار لیں اور اس کو کوٹ پھاٹ کے اس کا پانی نکال لیں اور مقتر کر لیں اگر ایک پہ تیل ہے تو اس کے اندر ایک پہ پانی کام ہونا چاہیے جو آدھا کلو ہو تو اور بہتر ہے اس میں ڈال کی کسی بڑی کڑائی میں تھوڑی ہی اس کے اندر اجوین دیسی کا بھی ایک دو چمچ ڈال دیں اور اس کو ایسا ایسا پکاتے رہے ہیں یہ جھاک اٹھے گی جھاک اٹھے گی اور یہ جب دیکھیں کہ جھاک ختم ہو گئی ہے پانی اڑ گیا ہے صرف تیل بچ گیا ہے تو اس کو پنچ چھان گئے رکھ لیں بڑی بوتل میں چھوٹی شیشیاں ربر بھر کے مریضوں کو دیں چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں کسی قسم کے بھی ہوں کان کی کوئی انفیکشن اس میں ڈال دکھتے ہیں یہ کہیں پہ مالش کرنی ہوتا ہوں پہ مالش کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بہت اچھے ریزار دے گا اللہ کے حکم سے اور بہت ہی آلہ مطلب ہے تیل بنے گا کیونکہ اس سٹائل کے تیل میں ایک پہلے بناتا ہوں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں تو یہ بنائیں اس کے اندر بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ایک دو تین توریاں چار توریاں مطلب ہے تھوم کی کوٹ کے وہ بھی ڈال دکھتے ہیں یہ اور بہترین اور مضبوط بن جائے گا انٹی بیٹک کا کام بھی کرے گا دردیں بھی ختم کرے گا اور یہ بہت آلہ چیز بنے گی تو یہ بھی آپ لوگوں کے لئے میں نے کہا چلو تحفہ لگی ہاتھ یہ بھی آپ لوگوں کو دے دوں جو بنائیں گے انشاءاللہ جات کریں گے بہت شکریہ اللہ پاک خوش رکھے عباد رکھے آپ کو آپ بھی میرے لئے دعا دکھا لیا کریں السلام علیکم